السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بسند نامی لانت جو ہے وہ ہم پر مسلط اور معلق ہے ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ مذہبی یا دینی تحوار ہے ہندوانہ ہے یا مسلمانہ ہے یہ مہین ہے مدہ مدہ یہ بھی بتا دیتے ہیں آپ لوگ اس پیغام کو تھوڑا سا شیئر کریں فارورڈ کریں دوسرے لوگوں تک پہنچائیں یہ ایک موسمی تحوار ہے موسم بہار کی آمد کے لیے یہ رنگا رنگا کا زواہ میں اڑائے جاتے ہیں جن کو پتنگ کا نام دیا گیا دور سے باندھ کر یہ ایک ایک ایکٹیوٹی تھی ٹھیک ہے جی بڑا اچھا لگتا تھا کہ خوشک سر تھا جو موسم سرما ہے اس کے بعد یہ ایک اچھا سا موسم کی آمد ہے اور بلا بلا جو بھی اسے نظریات رہے وہ اپنی جگہ پہ خوشی کے تھے اور کسی دین اور مذہبی سٹیم سے آزاد لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کا ایک میتھڈ تھا میتھڈ یہ کہ کھلے کھید کھلے آنوں میں جا کر لوگ ایک جگہ پہ کٹھے ہو کر جیسے فٹبال کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ہوتا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے ایک سٹیڈیم ہوتا ہے ہاکی کے لیے گراؤنڈ ہوتا ہے سکواش کھیلنے کے لیے کوٹ ہوتا ہے بیڈمنٹن کے لیے کوٹ ہوتا ہے ٹیبل ٹینس کے لیے ٹیبل لگائے جاتی ہے تو اس طرح کی چیزیں اس لیے جب لوگ کرکٹ سڑک پہ کھیلتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ اتنی ایک مسال کافی ہوگی اب یہ ہر گھر کی چھت پر جب آپ یہ اڑاتے ہیں تو دیکھئے سب لوگ جانتے ہیں کہ اتنے لوگوں کا قتل ہو چکا ہے اس کو قتل کہیں گے ہم بات نہیں کہیں گے اتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں اس شوک کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں آپ لوگوں سے درخواست ہے میربانی کریں اس ماں کا خیال کریں اس بہن کا خیال کریں اس بچے کا خیال کریں جس کا باپ مر گیا جس بہن کا بھائی مر گیا جس ماں کا بیٹا مر گیا یا چھوٹا یا بڑا جوان یا اولاد کا دکھ اولاد کئی ہوتا ہے آپ لوگوں کی بڑی میربانی ہے یہ کام مت اپنے گھر آپ لوگ یہی مت سمجھئے کہ پولیسیوں کرے گی انتظامیاں ہوں کرے گی دیکھیں ان کے باس کرنے کو اور بہت سے کام ہے اپنے گھر کو تو آپ سواریں